موسیقی امران ہے جی میرے فادر اللہ اور یہ ان کے لئے کارڈ آیا تھا لیکن مجھے بہت اچھا لگا اس کا ڈیزائن تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس طرح کا کارڈ تھا پیکنگ کے اندر اور ساتھ میں یہ ایکریلک شیٹ تھی بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ نیم وغیرہ جو بھی ہوتا ہے وہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں یہ سٹیمپ کے ساتھ اس کو لوگ کیا ہوا تھا اور یہ ہے جی پنجیری سردیوں میں سب کے گھروں میں بنتی ہے لیکن یہ ہمارے نیبرز کی طرف سے آئی ہے بہت ہی زیادہ مزے کی تھی تری ٹو فور ڈیز ہو چکے ہیں ولوگ کے اندر میں یہی بتا رہی ہوں کہ ہمارے گھر میں پینٹس ہو رہے ہیں تو یہ آلموسٹ ڈن ہو چکے ہیں یہ وال بھی ہو چکی ہے یہ والی بھی ہو چکی ہے بس یہ تھوڑا سا نیچے سے رہ گیا ہے تو اب بھی زائیوہ کا فیٹر لے کے جاؤں گی اور پھر ہم اس کے بعد بنائیں گے بریانی اور بہت ہی یمی بہت ہی مزے کی بریانی بننے والی ہے اور جی زائیوہ کو فیڈر پر لانے کے بعد ہم کچن میں آ چکے ہیں اور میری مدر اللہ جو ہیں وہ آج بریانی بنائیں گی وہ بہت اچھی بریانی بناتی ہے اور میں ان کے پاس بیٹھوں گی اور آپ کے لئے ویڈیو بناوں گی اور یہاں ہم نے کوانٹیٹی سکرین کے اوپر منشن کرنا شروع کر دی ہے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آنین ہم نے سکس ٹو سیون لیے تھے ساتھ میں سکس ٹو سیون ٹیبل سپون ہم نے گارلک لیا ہے اور ٹو کیجی ہم نے رائس لیے ہیں جن کو ہم نے بھگو کے رکھا باتا پہلے سے آلموسٹ آدھا گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھا تھا اور ان کو اب بوائل کر لیں بوائل اتنا کرنا ہے آپ نے کہ جو چاول ہے بہت زیادہ بوائل نہیں ہونے چاہیے جسے کہتے ہیں ایک کنی رہ جائے لائک کے ابھی ہلکے ہلکے چاول بوائل ہونے والے رہ جائے تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور ون کیجی ٹیمیٹو لینے آپ نے اس کو اچھے سے چوپ کر لینا ہے یہاں بلینڈر میں ڈال کے آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے گرین چیلیز ڈالی ہے ٹین ٹو 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 گرین چیلیز ہوں گی یہ سائز آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے جنجر جنجر اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کافی زیادہ ڈالا تھا اس کے اندر جنجر کیونکہ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کے اندر سمیل وغیرہ نہیں ہوتی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے بلینڈ کر لینا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی جیسے ٹیمیٹوز ہوگی گرین چیلیز ہوگی جب مو کے اندر آتے ہیں تو یہ پھر مزہ نہیں آتا ایسے بریانی کا تو سب چیزیں اچھے سے گرائنڈ ہوئی ہوتی ہیں تو ان کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پر ہم نے گارلک اور اونین کو جو فرائی کیا تھا اس کو نکال لیا ہے اور چکن ڈال دیں گے اس کو ہلکا سا ہم نے فرائی کرنا ہے اور اس کے اندر جو میکسچر ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ڈالنا ہے یہاں پر اچھے سے اس کو ہلانے کے بعد ہم نے کر لیا ہے جی میکسچر ایٹ اس کے اندر اچھے سے میکسچر ایٹ کریں گے اور پھر جو ہم نے میکسچر نکالا ہے اونین اور سا combines how to میکسچر ایٹ کرنہ Dual ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہی ٹیسٹ ہ languages ڈالنے والģ Law موسیقی 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 یا گرین چلیز آتی ہیں تو وہ نہیں کھاتے تو ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی ایفرٹ نہ کرنی پڑے سب کچھ مکس ہوا ہوا آپ کو ملے تو یہ ہے جی فائنل لک بہت ہی زیادہ یمی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں اللہ حافظ